اسلام علیکم جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ بلیک سموکی آئیز میکم کاشیز کے لائنر کے ساتھ ایکچلی میرے ہزمن کی برڈے تھی تو ان کے میں نے بلیک ڈرس کے ساتھ جو میں نے بلیک میکم کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساتھ میں ویڈیو کے اینڈ پر ایک چھوٹا سا ولوگ بھی شیئر کروں گی تو یہ جو میرا بلیک ڈرس آپ کو نظر آرہا ہے یہ میں نے خود سٹرچ کروایا ہے اور اس کے ساتھ جو یہ سٹولر ہے یہ لائم لیٹ سے میں نے لیا ہے اس کے علاوہ جو میں نے نکاب کیا ہے اب وہ نکاب پیس دارو لباس ایک شوپ ہے وہاں سے آپ کو آرام سے مل جائے گا ان کا آن لائن پیج بھی ہے میں نے انسٹرگام پر بھی ٹیک کیا تھا انہیں تو اس کے اپنے میں نے وہ لیا ہے اور ساتھ میں یہ جو ہجاب ہے سمپلی اس کو میں نے اپنے سر کے سائٹ پر یوں ریپ کر لیا ہے تو یہ والا نکاب کرنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے چلیے ہم یہ آئی میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے براو کو فل کرنے والی ہوں ایک اینگل برش کی مدد سے اور میں میوزک فلار کا براؤن جیل آئی لینر لے رہی ہوں میں ریسنٹلی مزار گئی تھی مارکٹ تو اب یہ جب میوزک فلار کا اس والی پیکنگ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی لینر آنا ختم ہوگی ہے لیکن ٹو ان ون آتے ہیں تو میں نے بھی دل تھا کہ میں نیا والا اس کا بائے کرتی ہوں بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو میں کوشش کروں گی کہ جلدی وہاہ بھی بائے کروں کیوں کہ یہ کافی زیادہ پرانا ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی کام کر رہا ہے تو میں یہ یوز کر لیتی ہوں تو میں نے براو کو فل کر لیا ہے اس کے ساتھ میں اپنی براو کو نیٹ کروں گی اور آپ کو اسے ابھی کنسیلر لے سکتے ہیں میں نے اوٹو او کا کنسیلر یوز کیا ہے اور ایک فلیٹ برش کی مدد سے جو اپنی براو ہے اس کو نیٹ کرنی ہوں کیونکہ میں نے براو نہیں بنواتی تو جو نیچے والے بال ہوتے ہیں آپ کے وہ کنسیلر لگانے سے ایک دم ہائیڈ ہو جائیں گے اور آپ کی شیپ ایک دم نیٹ آ جائے گی اب جناب میں پوری اپنی لیڈ پر جو ہے کنسیلر اچھے سے تھوپ کے اپنے لگانا ہے تھوڑا زیادہ مقدار میں لگانا ہے تاکہ سمود ایک دم نیٹ کینویس ہمیں مل جائے اور ہمارا میک اپ ایک دم فائن ہو جائے تو اس کو میں بیٹی بلینڈر سے اچھے سے بلینڈ آؤٹ کر رہی ہوں لیکن اس سے پہلے جو ٹرانزیشن شیڈ ہے وہ میں یہ براؤن سا شیڈ اپلائی کرنے والی ہوں اپنی آؤٹر پارٹ پر اور ساتھ میں کریس ایریا میں میرے لائٹننگ سیٹ اپ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیونکہ میں نے اپنی جگہ چینج کی ہے ویڈیوز بنانے والی تو میرے لائٹ بہت زیادہ مسئلہ کری ہے میں کوشش کروں گی کہ اگلی ویڈیو میں بالکل لائٹ کو کم کر دوں یا کسی طرح اپنی کیمرے کی سیٹنگ کو چینج کروں یہاں پر دیکھئے آپ لوگوں کو اپنے فلفی برش لینا ہے اور اس کے مدل سے میں اپنی پوری کریس ایریا میں اچھے سے آئی شیڈو کو ٹرانسفر کر رہی ہوں ساتھ اس کے ایجز کو بلینڈ آؤٹ بھی کر رہی ہوں ابھی دیکھیں میں نے تھوڑا سا بڑے سائز کا برش لے لیا ہے تاکہ اچھے سے میرا سموکی لک آجائے کوئی بھی ہارش لائن نہ رہے اس کے بعد میں یہ تھوڑا سا جو ڈاک براؤن شیڈو ہے اس کو میں چھوٹے والے سائز کے جو میرا بلینڈنگ بریش تھا اس کے ساتھ اگین اپنی کیس ایریا میں ہی آؤٹر پارٹ پر پہلے اپلائی کر دی جارہی ہوں پھر اس کو ڈریک کر رہی ہوں انر سائیڈ پر آپ لوگوں نے بیک اینڈ فورس موشن میں اچھے سے اس کو اپلائی کرنا ہے ساتھ میں اس کو سمجھ کر دینا ہے چلنے جی اب میں یہ بلیک آئی شیڈو لے رہی ہوں یہ سیم پائلٹ میں سے آپ کو اس سے بھی پائلٹ یوز کر سکتے ہو یہ اعم طور سے یہ جو آئی شیڈ ہوتے ہیں تقریبا ہر پائلٹ میں یوز موجود ہوتے ہیں تو میں نے پہلے فنگر کی مدد سے اپلائی کیا لیکن بلیک والے آئی شیڈو کا بلکل بھی ڈپتھ نہیں آرہا تھا اور اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا تو میں یہ تھوڑا تھوڑا زیادہ لے کر اپلائی تو کر رہی ہوں لیکن بعد میں اس کو برش کے ساتھ اچھے سے بلینڈ آؤٹ بھی کروں گی اب دوبارہ میں ایک بلینڈگ برش کے مدد سے جو میرے لائن کریئیٹ ہو گئی ہے میری لیڈ پر جو بلیک آئی شیڈو لگایا تھا اس کو بلینڈ آؤٹ کر دوں گی اچھے سے اپنی کری سیریہ کے اندر تاکہ یہاں پہ کوئی بھی لائن نہ رہے اور برش میں میں نے کوئی بھی پروڈکٹ نہیں لگایا اس کے بعد میں فیس پر مس روز کا یہ فاؤنڈیشن اپلائی کر لوں گی جو کہ میں ڈیلی بیس پر عام طور سے گھر میں جو اپلائی کرنا ہو تو بہت اچھا یہ فاؤنڈیشن رہتا ہے تو یہاں پہ میں اپنے ڈاک سرکل کو بھی سیم فاؤنڈیشن کے ساتھ ہائیڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں ای 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 لف کا یہ کنسیلر اپلائی کرنے والی ہوں جو کہ میرا شیڈ ہے لائن بیج میں اور جو کہ یہ بہت ہی اچھا ہے اور ای ای لف کے پروڈکٹس بھی آپ کو آن لائن یا کسی بھی اتھنٹک پیج سے مل جائیں گے اس کے بعد میں انر کورنر کو ہائیلیٹ کروں گی اس مٹیلک سے شیڈ کے ساتھ اور لائٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ بنانے کے بعد گصہ بھی آ رہا تھا پہلے میں نے سوچے کہ میں یہ ٹیٹوریل ڈیلیٹ کر دیتی ہوں پھر میں نے کہا اتنی زیادہ میں نے میند کی ہے چلیں آپ لوگوں کو پسند ہے اگر ہیل فل لگا کرے آپ لوگوں کو میرا ٹیٹوریل تو کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں اور مجھے ان چنگاں پر آپ فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں براو بون کو بھی ہائیلیٹ کر لوں گی اور یہ بہت ہی آسان اور مزیددار لک ہے یہ آپ سموکی لک کہہ سکتے ہیں تو لڑکیوں کو ویسے بھی سموکی آئیز بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں اور یہ بہت ایزی پیزی سی لک ہے اس کے بعد لوگر لیش لین پر بھی آپ نے اتنی ہی میند کرنی ہے پہلے دیکھیں میں نے ایک اینگل چھوٹے سے بریش کے ساتھ بلیک آئی شیئیڈو اپلائے کیا ہے پھر اس کو سمجھ کر دی اچھے سے اس کے بعد میں اپنے ووٹر لائن پر بلیک آجل پینسل اپلائے کر رہی ہوں اگر آپ لوگ وائٹ پینسل بھی اپلائے کر لوگے تو بہت اچھا لوگ آتا ہے جو کہ میں شاید جلدی آپ کے ساتھ ایک لوگ شیئر کروں گی جس میں میں نے وائٹ اپلائے کیا ہے تو آئی میک اپ بہت اچھا لگ رہا تھا میں سے تو سموکی آئیز میں جو ہے لائنر اتنا نہیں چلے ضرورت ہوتی کیونکہ ہم نے اپنی پوری لیڈز بلیک کی ہوتی ہیں لیکن آج میرا دل کر رہا تھا کہ اس کا لائنر بھی اچھا سا لمبا سا کر کے لگاؤں تو میں کاشیز کا لائنر لگا رہی ہوں جو کہ بہت ہی پریٹی لگ رہا تھا اور یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے میس روز کا کاجل لائنر پین یوز کیا ہے اور آپ نے اینڈ پہ جا کر ایک ونگ اوپر کی طرف اٹھانا ہے ایک لائنر بعد میں اسے میچ کر دینا ہے بہت ہی آسان ہے یہ لائنر لگانا تھوڑا سا بھی مشکل نہیں ہے تھوڑا سا پریکٹس کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو بس اور یہاں پہ ایسنس کا مسکارا میں اپلائی کر رہی ہوں تو میری دیکھیں آنکھیں کتنی اچھے لگ رہی ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کرنا اگر بلیک سموکی آئیس بناتے ہونا تو ساتھ میں لائنر لگانا کا لائنر بھی لگا کر دیکھنا کتنا اچھا لگے گا ابھی میں ایک فلیٹ بریش پہ تھوڑا سا کنسیلر لے کر اپنے لائنر کو نیٹ کر رہی ہوں دیکھیں کتنا شارپ ایچ بن گیا اور ایک دم نیٹ کلین ہو گیا اگر آپ لوگوں کا لائنر تھوڑا مس بھی ہو جاتے ہیں تھوڑا خراب ہو جاتا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد کاشیز کی لائنر لیشز میں اپلائی کر دوں گی جیزمین شیڈ میں ان کا جو سٹائل ہے وہ بہت ہی پریٹی ہے اور یہ اپلائی کرنے کے بعد بھی بہت اچھے لگتی ہیں تو یہ 3D لیشز ہیں جو کہ ری یوزیبل ہیں اور آپ لوگوں کو آرام سے کاشیز کی جو اپنی ویب سیٹ ہے وہاں پہ آرام سے مل جائیں گی اور اب تو ماشاءاللہ سے میرا خیال ہے کہ کاشیز نے جو کراچی میں ہے اپنی آوٹلیٹ بھی بنا لی ہے تو میرے سے تو بالکل بھی صبر نہیں ہو رہا کہ کب میں کبھی کراچی انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تھی انشاءاللہ ضرور جاؤں گی تو ان کا آوٹلیٹ ضرور وزیٹ کروں گی اور یہاں پر یہ میرا فائنل لک ہے ساتھ میں میں نے ڈرس اور ساتھ میں نکاب بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور ابھی ہم تھوڑے سے کلپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ پہلی دف ہم لوگا نے یہ بردے کو یسے سیلیبریٹ کی ہے تو میں اور بچے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھے چلی ہاں میرا بلوگ دیکھیں کتنے خوشی ایسے سکتے ہیں اوٹ چاہے گا ایسے ایسے کر دو بردے بابا کے ایسے کر دو ایسے کر دو ایسے ابھی بابا کے اوپر کرنا یہاں سے بابا ہے بابا کے اوپر کرنا ایسے بند کر کے ایسے بند کر کے ایسے ہو ایسے بند کر کے اب يا ہر بک بک ایسے ہند کر کے آیتے جائیں بہتے ہیں اوپر کیٹواند کے بسینہ نکھ رکے ابھی نہیں کھولی ابھی نہیں کھولی ابھی نہیں کھولی مانی سامنے دیکھیں ایسے لگا رہاük جب ہمیںixے جıtنا ہو سکتے ہیں ابھی زیادہ آپ نے کوئی رسم نہیں کر نہیں لیکن ہم نے اوپر لگا لیے سیابان بابا آگیا جیسے بابا آگیا جیسے سارے ہم سرما رہے ہیں کیونکہ ہم سب کا پیلا بڈے تو کیا کٹنگ ساری منی ہی چل جی صوری بھئی کیسے کیا کٹنے کے لئے چلی نہیں چوٹو چکو چک لیا چک لیا چک لیا نہیں میرا ، میرے کیونکہ کیونکہ چک لیا چک لیا ح سر único چکنگ ساروں نے کیا کر رہےneh چھ پتے کچھ پتےktor سرام ثانب کیونکہ چک لیا پہاکٍہ میں سلان Season 1 میں بدھنے کی پڑی ہے میں نے ابھی حقا کرنا میں نے بابا کھلا چاہتا تھا ٹھیک ہم نے کہا اس میں ایسے کر لیا بابا نے کہا ہم نے کہا سنان دلی سے آپ پاس کے مکمل میں دالیں ٹھوڑا تھوڑا ٹھوڑا یہ ہے پس سنان سنان باستفاد کھرو ٹھیک لے پی نظر آرہی ہے پر آپ کیا کر سکتے ہیں میں تو سپیلیں گی بول گی تھی اور میں ایک چھوٹا سا گفت بھی لائی ہاتھ کلے تالامیہ صحیح ہے میں نہیں کیسا لگا ہوں گا گفت مجھے کوئی گفت سمجھ میں نہیں آرہا تھا میں نے لکھائی نسی چلنجی بس اتنا سے ہی میں نے ویڈیو میں نائے ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کریں ضرور بتائیے گا ہم لوگ نے بہت زیادہ مزا کیا اللہ حافظ با بائی